ڈیرہ غازی خان ڈود کوہی کے پانی نے موزہ سبزانی کالا اور چکلمہ کے بیشتے رکبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گندم کی فصل تباہ ہونے پر جہاں کسان مالک زمین پریشان ہے وہیں ٹھیکے دار اور مزارے بھی کس کرب سے گزر رہے ہیں جانتے ہیں موزہ سبزانی میں موجود نمائندہ سٹی سکسٹی فور نیوز آصف مختار سے جی آصف اگاہ کیجئے گا کیا کہنا ہے مزاروں کا عجیب بالکل اسٹرے میں موجود ہوں ڈیرہ غازی خان بستی سبزانی میں جہاں پہ سلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے جہاں کسان مالک زمین پریشان ہے وہیں پہ مزارے بھی پریشان ہیں بسیکلی مزارے ان کو کہا جاتا ہے جو پورا سال زمین پہ برابر کے حصے پہ خرچہ کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور سال کے بعد جو فصل آتی ہے اس کو آدھا آدھا کر کے دونوں فری کین میں تقسیم کیا جاتا ہے مزارے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے برابر کا خرچہ کیا فصل کے مالک تو نہیں ہے یہ زمین کے لیکن جو فصل کرتی ہے اس کے آدھے مالک ہوتے ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ نقصان کسان مالک زمین کا ہوا ہے وہیں پہ مزارے بھی سخت پریشان ہیں بلوچستان سے آئے یہ لوگ پورا سال محنت کرتے ہیں اور ان کا ذریعہ آمدن صرف اور صرف اس پورے سال کے بعد اس فصل پہ ہوتا ہے کہ پورے سال فصل پہ پیسے لگانے کے بعد یہی آمدن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے سارے سال کی محنت کو لے کے اپنے ابائی گاؤں جانا ہوتا ہے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے کسان ہیں اور کسانوں کے ساتھ ساتھ یہ مزارے ہیں مزارے پریشان ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا اب وہ اگلا آنے والا سال پورا محنت کیسے کریں گے اور اگلی آنے والی جو فصل ہے اس پہ پیسے اگر وہ مزید زمین لیتے ہیں تو اس پہ پیسے کہاں سے لگائیں گے جی بھائی جان سارا یہ روزی ہندہ یہ فصل کھٹا کے کرندہ سے کوئی زمین تکی لے کے کرندہ سے انہوں نے سارا نائے تباہی دیکھے گیا انہوں نے سارا سال کے کیا روزی کرتا ہے انہوں نے ہمارا سارا گھر دوچ پانی آگیا تباہی تھی گیا ہمارا جراغ یہ کشان اٹے ہو بھی ہر سا پوس گیا آپ کو آپ نے اس زمین پہ کتنا ک arriver کیا ہم دیر لگ دو لگ دا کرچہ سرے کرتے ہیں اب آپ کو جو مالک جو زمین کے مالک ہیں وہ آپ کو ادا حصہ دیں گے ہاں وہ پاس ہوا منزتے ہیں انہوں نے اپنا حصہ دیکھنا رہے گیا سارا سال کرچہ کر دو لگ اڈائی لگ اتنا جیتنا خرچہ سرے تھے گئے وہ سرے میں گھر گیا بیاسا فصل لگا کھٹائی کریں گے وہ سرے سرے گھر گیا وہ ساکی میں گھر گیا کوئی حکومت دمداز کرنے کی بلکل پورا ایک سال خرچہ کرنے کے باوجود بھی آخرکار بارش کی اس تباہی سے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کچھ بھی اس میں سے نہیں بچا نہ ابھی ہمیں کوئی امید ہے کہ ہمیں ان میں سے کچھ حصہ ملے گا ہم نے ملیڈ سے دو لاکھ رپیہ ایک سال کا زمین پر خرچہ کر لیا جو کہ یہی ان کا ذریعہ آمدن تھا اب بالکل بھی ان کے بچے ہیں ساتھ گھر والے ہیں فیملی ہیں بغیر بجلی بغیر کسی سہولیات کے یہ پورا سال اس فصل کے میں محنت کرتے ہیں اور اس بارش نے ان فصل کے پوری تباہی مچا دیا ہے ان مزاروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت پاکستان ان کی مدد کرے تاکہ یہ اگلے آنے والے سال میں نئی فصل میں یہ پیسے لگا سکیں اور نئے پیسوں کے ساتھ یہ اپنی اگلی فصل کو کنٹینیو کر سکیں کیونکہ یہ اگر یہ اس فصل کے ساتھ اس کو پیسے نہیں ملتے ہیں اگلے پیسے پھر یہ کہیں سے لے کے چلاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ قرض ہوگا حکومت پاکستان سے مدد کی اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے ان کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے اس بچوں کے لیے روزی کا ذریعہ بہت شکریہ صرف تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے